اسلامی جمہوریہ باکستان سے میں ہوں فکار بگاور وہ اقدار کی رہداریوں تک وہاں وہاں تک ان کی ایکسیس ہے جہاں مجھ اور آپ جیسوں کے جانے کے پر بھی بابندی ہے حریم شاہ ایک ایسی طاقتور ترین ہاتون ہے جس کی علماری میں یا جس کے فلیش میں جس کے میمری کارڈ میں پاکستان کے بیشتر طاقتور سیاستدان برہنا ہے گزشتہ کچھ دنوں سے کچھ جوٹی سچی ویڈیوز سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں جنہیں مسموم کیا جاتا ہے کہ یہ حریم شاہ کی ہیں یہ حریم شاہ کی طرف سے جاری کی گئی ہے یہ پاکستانی پولٹیشنز کی ہیں مبینہ طور پر مختلف پاکستانی پولٹیشنز کے نام لیے جاتے ہیں اور وہ ویڈیوز سوشل میڈیا پر گردنے سے ریلیز کی جاتی ہیں اور مجھ جیسے اور آپ جیسے بدقسمت معاشرے کی شہری یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں ان سے محضوظ ہوتے ہیں اور ان ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں ان پر تبصرے کرتے ہیں اور پھر اٹھ کر بلائی کا درس دینا شروع کر دیتے ہیں ہم اس وقت پستی کی اس جگہ پر موجود ہیں جہاں پر ایک ویڈیو سکینڈل آنا کسی کا برہنہ کرنا کسی کو ننگا کرنا کسی کے پرائیویٹ لمحات کو دوسروں کے سامنے نشر کرنا کوئی بہت بڑی خوصلہ افضاد چیز سمجھی جاتی ہے اور اس چیز کو ہم فالو کرتے ہیں اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں یہ بدقسمتی سے یہ چیز آج سے نہیں جاری یہ اس وقت سے جاری ہے جب پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے مختمہ بے نظیر بٹو کی برہنہ تصاویر جہاز سے اڑائی گی تھی یہ اس وقت سے جاری ہے جب پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم جو سربراہان ہواتین ہیں ان کے حوالے سے بے خدا اور گنڈے اور گنونے پرپ گنڈے کیے گئے تھے یہ چیزیں آج سے نہیں جاری یہ برسوں پہلے سے جاری ہیں مگر بدقسمتی سے دنیا کہیں سے کہیں پہنچ چکی ہے ہمارا روایتی حریف بارت آج دنیا میں اپنا مقام بنا چکا ہے اور ہم آج بھی اپنے سیاسی حریفوں کو اپنے مخالفین کو برہنہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں ہم آج بھی اپنے سیاسی حریفوں کو ننگا کر کے اپنے دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں اس وقت ہمارے حالات اس قدر گنڈے اور گنونے ہو چکے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حریم شاہ ہماری سیاست کی اہم جو ہے وہ مہرا ہے حریم شاہ کے اوپر مبینوں طور پر جو چند مقدمات تھے وہ مقدمات اس وقت ختم کر دیئے گئے ہیں ان کے ہزبین پر اور ان پر کچھ مقدمات تھے کچھ الزامات تھے ریاست پاکستان کی طرف سے یا گورمیٹ آف پاکستان کی طرف سے مبینوں طور پر وہ مقدمات ختم کر دیئے گئے ہیں یہ خبر جب میں نے سنی تو تکلیف ہوئی کہ حریم شاہ نے اس ریاست کے لیے کیا کیا تھا حریم شاہ نے اس ملک کے لیے کیا کیا تھا اس کی کیا حدمات تھی اس کا کیا اپروچ تھی کہ اس کے مقدمات ختم کر دیئے گے تو جواب صرف یہی ہے کہ اس کی حدمات یہی تھی کہ پاکستان کے بیشتر طاقت ورطرین سیاستدان اس کی علماری میں ننگے پڑے ہیں وہ جب چاہے کسی کو چاہے ریلیز کر دے اور اپنی عزت کے در سے اس وقت مقدمات واپس لیے گئے ہیں اور مبینہ طور پر کہانی جو گڑی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت حریم شاہ مسلم لگنون کے پیرول پر کام کریں گی اور پاکستان تحریک انصاف کے مزید جو کارکنان بجتے ہیں افتحار دورانی کی طرح انہیں برہنا کر کے لوگوں کی سامنے پیش کیا جائے گا سوال یہاں پر ایک ہی پیدا ہوتا ہے اور یہی سوال چھوڑے جا رہا ہوں کیا دوسروں کو برہنا کرنے سے کیا دوسروں کی پرائیویٹ زندگی کو نشر کرنے سے کیا کسی کے پرائیویٹ لمحات کو لوگوں کی سامنے کھولنے سے اس ملک کی کوئی بہتری ہوگی اس ملک میں کچھ بہتری آئے گی کیا مہنگائی کم ہوگی کیا لوگوں کی زندگیوں میں بہتری آئے گی جواب نطارد ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس ملک پر کوئی اثر نہیں اس کی معیشت پر کوئی اثر نہیں اس کی عوام پر کوئی اثر نہیں تو یہ گندار ناچ سیاست میں کیوں رجائے آجاتا ہے اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو کرکردگی کی بنیاد پر کریں اگر آپ کے کرکردگی صفر ہے تو خدا رہا دوسروں کو برہنا کرنا چھوڑ دیں کیونکہ آپ بھی اس ہمام میں ننگے ہیں اور شیشے کے گھر میں جب کھڑے آپ دوسروں کے گھر پر پتھر ماریں گے تو گھر آپ کا بھی ٹوٹے گا اجازت دیجئے اللہ نکوان